اسی رستے پر اس کو اپنا انام عطا فرما دے گا اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے واللذی ہوا یتعیمونی ویسقین اور وہی ہے جو مجھے خوراک اور پانی عطا فرماتا ہے یہ اس صفت کے مظہر یہ کسان ہے کہ جو سارا دن دھوپ میں کام کر کے لوگوں کو خوراک فرام کرتے ہیں لوگوں کے لئے خوراک کا سامان کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کی اس صفت کا مظہر ہے اگر اخلاص سے ایمانداری سے اور اللہ رب العزت کی ان آقام کی کامل وجہ آبنی کے ساتھ یہ نہیں کہ کام بھی کیا کوسہ بھی اس کام سے لفرت بھی کی پتہ نہیں کہ اس کام میں پھنس گیا نہیں اسے عبادت سمجھ گیا اس کام سے محبت کرتے اس کو خدا کی صفت کا مظہر جانتے اور یہ چاہ کے کہ اسی رستے پر میرے لئے خدا نے سیرابی لکھی ہے دنیا بھی سیرابی بھی اور اخر بھی سیرابی تو پھر اللہ رب العزت اپنا کر اسی رستے پر اس کے لئے فرما دے گا اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اب یہ جتنے تاجر ہیں وہ اس آیتِ کریمہ یہ قرآنِ مجید کی ہے اللہ رب العزت کے صفت اس کا مظہر ہے جو ٹریڈر جو بزنس مین آنسٹی کے ساتھ اللہ اس کے بتائے ہوئے قوانین کی روشنی اور روح کے ساتھ امامداری سے تجارت کرتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں لیتا اور ایک سینٹ بھی دھر لاتا ہے تو حلال کا لے کر آتا ہے چاہے اس کا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور خدا کو پانے کے لیے جس درجے کی امامداری درکار ہے اتنی امامداری کرتا ہے خدا کو پانا آسان ہے کیا نہیں خدا کو پانے کے لیے جتنی محنت اور جتنی عظیم درجے کی امامداری درکار ہے اتنی امامداری کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے تو خدا اسی رسلے پر انشاءاللہ ملے کر اسی رسلے پر اس کی سرابی لکھی ہے قرآن کہتا ہے ان قائم رہتے تو میں ان کو بہت سیراغ کر دیتا اسی رستے تو کچھ اور کرنے کی لیکن شرق بنیادی فرائض واجبات کی بجا آبری اس میں کمی نہ آئے شریجت پوری رہے پھر جو کام اللہ حب العزت نے جس کی طلب دل میں رکھی وہ محنت سے کرتا جائے اللہ حب العزت اسی رستے پر اسے کامل سیراغ ندا کر دیتا اس کو کبھی کمی نہیں پڑے گی آگے یہ جو چیرٹی کا منحاج القرآن کے وبستہ لوگ ہیں ویل فیر کا کام کرتے ہیں لوگوں کو اچھی بات کرتے ہیں لوگوں کی فائننشلی مدد کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں قرآن میں زیادہ شاہد ماتا ہے قول معروف ومغفرت خیل من صدقت یقبعوها عزن واللہ خلیم پیار پھری گفترو ضرورت مند کے ساتھ اور برداشت بھرا برداؤ اور ربیہ کئی گناہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو کہ اس کو صدقہ بھی دیا اسے نیچا بھی دکھایا اس کے ضمیر کا سودا بھی کیا اس کو یہ احساس بھی دلایا کہ میں نے تجھے صدقہ دیا تو یہ خیرچاریٹی کا کام لیکن اللہ رب العزت کی وہ بھی ایک صدقہ عالی ہے جس کا مظہر پھر یہ ساری جماعتیں بن جاتی ہیں یہ ویل فیر ورک جو کرتی ہیں جو ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ اس رستے پر بھی چلتا رہے اور ایمانداری سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وقت دن مال جان وقت صرف کرتا رہے اس کام اور اس رستے پر اللہ رب العزت اسی رستے پر خلق خدا کی خدمت میں مل جائے گا اور جس شخص کو اللہ صلاحیت دے وہ اپنا کاروبار بھی کرے اس کو دین کے سمجھ بوجھ بھی ہو اور جب فارغ وقت نکلے تو ایسی جماعتوں کا حصہ بھی بن جائے جو اللہ کی مخلوق اور ضرورت من مخلوق کی مدد کرتی ہے تو جو سب خدا کی طرف سفر کئی صفات کی طرح کرے گا تو اس کو خدا کی طرح ملے گا اللہ رب العزت کا اعلام پانے کے اس کے چانسے کتنے بڑھ جائیں گے ایک خدا کی طرح سفر ایک رستے سے کرتا کوئی خدا کی طرف سفر دو رستوں سے کرتا کوئی خدا کی طرف سفر تین رستوں سے کرتا کوئی خدا کی طرف سفر چار رستوں سے کرتا تو اس پر اللہ رب العزت کا اعلام اور اکرام کتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہی بات ہے کہ جب لوگ اپنا کام امانداری سے کرتے ہیں اخلاف سے کرتے ہیں اور پھر ایسی ساتھ جماعتوں کا حصہ بھی بنتے ہیں تو اللہ حب العزت کے انعام کے زیادہ حقدار بن جاتے ہیں کیونکہ اللہ حب العزت کی جو صفات کا مظہر کام ہیں وہ ایسے کام کئی کر رہے ہیں چارکی بھی کرتے ہیں نیکی کی بات بھی لوگوں کو کرتے ہیں اور اپنا کام حلال و روزی بھی عزت اور اخلاف سے کماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی بجاوری میں بھی زندگی بہتر گزارتے ہیں تو اس رستے پر چلنے والے کو اللہ حب العزت کی معرفت حاصل ہونا اور اللہ حب العزت کی بارگاہ سے انعام و اکرام کے ملنے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں اسی طرح آگے اللہ حب العزت کی ایک اور صفت ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ قانا سمیعا بصیر کہ بے شک اللہ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے اس کی صفت کے مظاہر بھی ہمیں اسی دنیا میں نظر آتے ہیں جو اس کام پر چل پڑے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ حب العزت فرماتا ہے اس صفت کے مظہر علماء ہیں کہ اللہ حب العزت ہر وہ چیز کا جاننے والا ہے اللہ حب العزت علم رکھنے والا ہے اس صفت کے اس دنیا میں مظہر پھر وہ علماء جاننے والے بن جاتے ہیں پھر وہ لوگ بھی جب اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر امانداری کے ساتھ جب وہ اچھا علم نیک سالح علم نفع بخ علم حاصل کر کر امانداری سے بغیر کسی ذاتی مخاط کی خاطر بغیر اپنی جیبوں کو بھرنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مخلوق تک پر جاتے ہیں تو اللہ حب العزت اس کو اس علم کے رستے ملتا ہے اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس علم میں شامل حال نہ ہو تو چاہے وہ ستر سال بھی دین کی قدر کو مدالہ کرتا رہے وہ جاہلوں سے بھی بہتا رہتا ہے کیوں اس نے علم تو حاصل کیا مگر وہ علم اخلاص سے خانی تھا خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے خانی تھا تو چاہے ساری زندگی ممبر رسول پر بیٹھ کر دین کی بات کرتا رہے اور خدا اسے اس رستے پر نہیں ملے گا کیونکہ خدا تو ہے اخلاص کے رستے پر خدا تو ہے رضا کے رستے پر خدا ہے استقامت کے رستے پر خدا ہے محبت کے رستے پر خدا ہے دل کے رستے پر اسی طرح حاضرینِ گرامی ایک اور صفت قرآنِ مجید میں اللہ رب العزت کی آتی ہے اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ فُلِّ شَيْعٍ حَفِيظٍ کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگے بار ہے اس صفت کے مظہر وہ محافظ بند آتے ہیں جو قوموں کی سجدوں پر کھڑے ہو کر افواد کی شکل میں حفاظت کیا کرتے ہیں یا شہروں کے اندر اماندار پولیس آفیسر بن کر حفاظت کیا کرتے ہیں وہ اس صفت کے مظہر بند آتے ہیں اگر وہ امانداری سے اپنی قوم کی خاطر اپنے لوگوں کی سکون کی خاطر اپنے ملک کی خاطر اپنے دین کی خاطر اگر وہ شہادت آتن کرتے ہیں تو خدا دینا دے